ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی لا جباب آلو میتھی کی بہت ہی ٹیسٹی سی سوکی سبجی تو اسی بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی تو اس سمیں سبجیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو میتھی جانتے ہیں آپ سب بھی لوگ یہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ یہ میتھی لیا ہے یہ میرے بگیچے کی میتھی ہے تو اس میں جو بڑی بڑی ڈنڈیاں تھی میں نے ان کو نکال لیا ہے میں نے صرف پتیاں لی ہیں تو یہاں پر میں نے میتھی کو اچھے سے اس کی ڈنڈیاں نکال لی ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم اسے کریں گے اچھے سے واش تو فرنڈز یہاں پر میں نے میتھی کو اچھے سے شاف کیا ہے پانی میں میں نے اسے پانی میں دو بار اچھے سے دھولا ہے اور دھولنے کے بعد ہم اسے باریک باریک کٹ کریں گے اور دیکھئے دھولنے کے بعد میں نے اسے باریک باریک کٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک آلو بھی لیا ہے جسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے کڑھائی ہماری گرم ہو چکی ہے اور میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں آئل آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے جیرہ لیسن ہری میرچ ہری میچ کی کوانٹیٹی میں نے بہت کم کی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں جنجر ہلکا سا دردرہ کرش کیا ہوا اس کے بعد میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں آلو آلو ڈالنے کے بعد اسے ہم ہلکا فرائی کریں گے یہاں بھی میں اٹھ کر رہی ہوں ایک چھوٹا پیاج بھاری کاٹ کر پیاج کا فلیورٹ بہت اچھا ہے سبجی میں آتا ہے تو ایک بار اس طریقے سے جرور بنا کر ٹرائے کریے گا مسالوں میں میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں ہلتی پاوڈر لگ بھاگ آدھا چمچ کے قریب گرم مسالہ بہت ہی ہلکے مسالے ڈالیں گے تھوڑی سی دھنیا پاوڈر ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ان کو میں اچھے سفرائی کروں گی اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں آمچور پاوڈر ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ڈھکر لگ بھگ تین سے چار میرے پکائیں گے تو فرنس دیکھئے ہماری بہت ہی سیمپل سی اور بہت ہی ایجی سی بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹی سبجی تیار ہے اسے ہم ٹیفن میں لے جا سکتے ہیں اور یہ سوکھی سبجی ہے اس لئے آپ اسے سفر میں بھی لے کر جا سکتے ہیں تو فرنس اس طریقے سے یہ سبجی بنا کر دیکھئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھئے ہماری راجباب سی آلو میتھی کی یہ سبجی تیار ہے تو فرنس ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں لکھئے گا اور اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی